اگر سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ منصوبات میں سے کانا کی خبر بھی ہے اور کانا کی خبر بھی مبتدہ کی خبر کی طرح ہے اپنی اقسام کے اعتبار سے بھی اپنے احکام کے اعتبار سے بھی اور اپنی شرائط کے اعتبار سے بھی جیسے مبتدہ کی خبر کبھی مفرد آتی ہے اور کبھی جملہ اسی طرح کانا کی خبر بھی کبھی مفرد آئے گی اور کبھی جملہ اسی طرح مبتدہ کی خبر کبھی نکرہ ہوتی ہے اور کبھی معارفہ اسی طرح کانا کی خبر بھی کبھی نکرہ ہوگی اور کبھی معارفہ اسی طرح احکام کے اندر بھی کانا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے جیسے مبتدہ کی خبر کو کبھی مقدم کرتے ہیں مبتدہ پر کبھی مؤخر رکھتے ہیں اسی طرح کانا کی خبر بھی ہے اس کو کبھی کانا کی عسم پر مقدم کرتے ہیں اور کبھی مؤخر کرتے ہیں نیز مبتدہ کی خبر کبھی محضوف ہوتی ہے کبھی مذکور ہوتی ہے اسی طرح کانا کی خبر بھی ہے اسی طرح مبتدہ کی خبر کبھی ایک ہی خبر ہوتی ہے کبھی ایک مبتدہ کی کئی خبریں آ جاتی ہیں تو کانا کی خبر بھی اسی طرح کبھی ایک ہی خبر آئے گی کبھی کئی خبریں آئیں گی اور نیس شرائط کے اندر بھی کانا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے یعنی مبتدہ کی خبر جب جملہ واقع ہو تو اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جملہ منحیس الجملہ مستقل ہوتا ہے آپ اس کو کسی چیز سے جوڑنا چاہتے ہیں جیسے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو یہ جملہ جو خبر بن رہا ہے آپ اس کو مبتدہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے اسی طرح کانا کی خبر کو بھی کانا کے اسم سے جوڑنے کے لیے عائد چاہیے جب کانا کی خبر جملہ ہو اور اس عائد کو کبھی کبار جب معلوم ہو تو حضف بھی کر لیا جاتا ہے اسی طرح کانا کی خبر کے اندر بھی جب وہ جملہ ہو کبھی کبار عائد کو حضف کر لیا جاتا ہے جب وہ معلوم ہو لیکن ایک فرق ہے بھئی کہ مبتدہ کی خبر جب معرفہ ہو اس کو مبتدہ پر مقدم نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ مبتدہ بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے اور دونوں پر رفع آ رہا ہے اب اگر آپ خبر کو مقدم کریں گے تو سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو مقدم ہے یہ خبر ہے جو مقدم ہے اس کو مبتدہ ہی سمجھے گا لہذا مبتدہ کی خبر جب معرفہ ہو تو اس کو مقدم نہیں کر سکتے لیکن کانا کی خبر کا چونکہ اعراب الگ ہوتا ہے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو یہاں اعراب سے پتہ چل جائے گا لہذا جب اعراب دونوں پر لفظی ہو یعنی کانا کے اسم پر بھی اور کانا کی خبر پر بھی یا دونوں میں سے کسی ایک پر اعراب لفظی ہو تو بھی کانا کی خبر جب معرفہ ہو اس کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے کیونکہ اعراب بتلا دے گا اگر دونوں پر اعراب لفظی ہے تو ایک پر نصب ہوگا ایک پر رفع ہوگا تو نصب سے پتہ چل جائے گا یہ کانا کی خبر ہے اور رفع سے پتہ چل جائے گا یہ کانا کا اسم ہے اور اگر دونوں میں سے صرف ایک پر اعراب لفظی ہے دوسرے پر اعراب تقدیرن ہے یا محلن ہے تو بھی اس ایک پر اگر رفع آ رہا ہوا تو پتا چل جائے گا یہ کانا کا اسم ہے اور اگر اس پر نصب آ رہا ہوا تو پتا چل جائے گا یہ کانا کی خبر ہے تو یہاں پر چونکہ اعراب کے ذریعے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے اس لیے کانا کی خبر معرفہ ہونے کے باوجود اس کو کانا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں جبکہ دونوں پر اعراب لفظی ہو یا دونوں میں سے ایک پر اعراب لفظی ہو اور اگر دونوں میں سے ایک پر بھی اعراب لفظی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کانا کی خبر کو بھی کانا کی اسم پر مقدم نہیں کر سکتے پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار کانا کی خبر کے عامل کو حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف جوازی ہے یعنی واجب نہیں کبھی کانا کی خبر کے عامل کو کانا کی خبر کا عامل کیا ہے وہ خود کانا ہی ہے تو اس کو حضف کرنا جائز ہے جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے اپنے عامل کے مطابق اگر عامل اچھے ہوئے تو جزا بھی اچھی ہوگی اور اگر عامل برے ہوئے تو جزا بھی بری ہوگی اس کے اندر دیکھو جو ترکیب ان خیرن فخیرن کی ہے وہی ترکیب و ان شرن فشرن کی ہے تو دونوں میں سے ایک کی ترکیب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی مثلا ان خیرن فخیرن کی ترکیب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ و ان شرن فشرن کی بھی اسی طرح ترکیب آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا ان خیرن فخیرن یہاں پر دیکھو چار صورتیں ہیں ایک تو یہ صورت جو کتاب میں لکھی ہے ان خیرن فخیرن یعنی پہلا منصوب ہے اور دوسرا مرفو یا دونوں پر نصب پڑھیں ان خیرن فخیرن دونوں پر نصب یا دونوں پر رفع پڑھیں ان خیرن فخیرن یا یہ جو صورت لکھی ہوئی ہے پہلا منصوب ہے اور دوسرا مرفو اس کا عکس کر دیں پہلے کو مرفو کر دیں اور دوسرے کو منصوب یعنی ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں چار صورتیں پہلی صورت کیا ان خیرن فخیرن دوسری صورت ان خیرن فخیرن تیسری صورت ان خیرن فخیرن دونوں پر رفع اور چوتھی صورت پہلی صورت کے برعکس کہ ان خیرن فخیرن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو ان ہے یہ حرف شرط ہے اور یہ ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے اور یہاں پر تو ان خیرن چاہے آپ خیرن پڑھیں یا خیرن پڑھیں خیر یہ تو اسم ہے بھئی اس میں تفضیل ہے تو لہذا یہاں پر کانا کو محضوف نکالنا پڑے گا ہر حال میں چاہے آپ خیرن پڑھیں چاہے خیرن پڑھیں کانا نکالیں گے ان کانا خیرن تو یہ ان داخل ہو گیا کانا پر اور اس کانا کو حضف کر لیا گیا توجہ ہے تو ان کے بعد ہر حال میں کانا نکالنا ہے اور جزا جو ہے فخیرن اس جزا کے میں اگر خیر پر رفع پڑھیں گے تو پھر کانا نکالنے کی ضرورت نہیں جزا میں جزا میں کانا نکالنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر جزا کے اندر بھی آپ فخیرن منصوب پڑھیں گے تو پھر وہاں بھی کانا نکالنا پڑے گا توجہ ہے تو کیا ترکیب تھی دیکھو پہلی صورت کیا تھی ان خیرن فخیرن ان کے بعد کانا نکالنا ہے اور آگے خیرن آ رہا ہے اور یہ منصوب ہے معلوم ہوا یہ کانا کی خبر بنے گی تو کانا بھی محضوف ہے یہاں اور کانا کا اسم بھی محضوف ہے اِن کانا عملہو خیرن کانا کانا کو بھی محضوف اور عملہو جو کانا کا اسم ہے وہ بھی محضوف اگر اس کا عمل اچھا ہوا تو اس کی جزا بھی اچھی ہے تو ان کانا عملہو خیرن اور فخیرن اس خیرن کو جو جزا میں ہے اس کو خبر بنا دیں اس کے لئے محضوف نکال لیں فجزاؤہو خیرن تو کتنے محضوف نکالنے پڑے تین بھئی کانا اور کانا کا اسم یہ ہے شرط کے اندر اور جزا کے اندر صرف محضوف ہے تو کل کتنے محضوف ہوئے تین محضوف ہوئے یاد رکھو یہ صورت جو ہے یہ سب سے آلہ ہے کیونکہ اس کے اندر حضف سب سے کم ہے اور باقی صورتوں کے اندر حضف زیادہ ہے لہٰذا وہ صورتیں جتنا حضف زیادہ ہوگا اتنی ہی صورت ضعیف ہوتی چلی جائے گی تو یہ سب سے آلہ صورت ہے تو ان خیرن فخیرن اصل میں کلام کیا ہے ان کانا عملہو خیرن فجزاؤہو خیرن دوسری صورت کہ دونوں پر نصب پڑھیں دونوں پر نصب ان خیرن فخیرن تو پھر ان کے بعد تو اسی طرح ہوگا ان کانا عملہو خیرن اور آگے فخیرن منصوب آ رہا ہے تو پھر وہاں پر وہاں پر کانا بھی نکالیں گے اور کانا کا اسم بھی نکالیں گے تو فکانا جزاؤہو خیرن ان کانا عملہو خیرن فکانا جزاؤہو خیرن تو پہلے جملے کے اندر بھی کانا اور اس کا اسم محذوف دوسرے جملے میں بھی کانا اور اس کا اسم محذوف ہے تو چار چیزیں محذوف ہیں تو یہ پہلی صورت کے مقابلے میں ضعیف ہے بھئی تیسی صورت یہ دونوں پر رفع پڑھیں ان خیرن فخیرن پھر جزا میں تو وہی صورت ہوگی فخیرن کے لئے ہم نے کیا کیا تھا صرف مبتدہ محذوف نکالا تھا فجزاؤ خیرن لیکن اگر ان خیرن آپ پڑھیں گے تو پھر یہاں پر اس خیرن کو یہاں تو کانا ضرور نکالنا ہے تو اس خیرن کو کانا کا اسم بنائیں گے اور اس سے مقابل میں جار مجرور نکالیں گے کیونکہ جار مجرور میں نے آپ کو بتایا یہ مسند تو بن سکتے ہیں مسندلے نہیں بن سکتے تو جب جار مجرور نکالیں گے وہ پھر کانا کی خبر بن جائیں گے اور یہ خیرن کیا بن جائے گا کانا کا اسم تو کلام کیا بن جائے گا ان کانا فی عملی ہی خیرن ان کانا فی عملی ہی خیرن یہ فی عملی ہی جار مجرور ہے اور یہ ثابتاً سے متعلق ہو کر کانا کی خبر بنے گا کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے اور خیرن جو ہے وہ اس میں مؤخر ہو جائے گا اور فخیرن جو جزا ہے وہاں اسی طرح مبتدہ محظوف نکال لیں گے فجزاؤہو خیرن تو یہاں کتنے حضف ہو گئے کانا بھی حضف فی جارہ بھی حضف اور مجرور عملی ہی یہ بھی محظوف تو شرط کے اندر تین محظوف ہوئے اور جزا کے اندر مبتدہ محظوف ہے تو اس میں بھی چار چیزیں محظوف ہیں تو یہ بھی پہلی صورت کے مقابلے میں ضعیف ہے بھئی اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کا برعکس کر دیں ان خیرن فخیرن پہلا مرفو دوسرا منصوب تو اس صورت میں پھر تقدیر عبارت کیا ہے ان کانا فی عملہی خیرن خیرن مرفو ہے نا تو کانا اور اس کی خبر کو محظوف نکالیں گے ان کانا فی عملہی خیرن اور آگے ہے فخیرن تو وہاں پر بھی کانا پھر نکالنا پڑے گا فکانا جزاؤہو خیرن تو یہاں شرط کے اندر تین محظوف ہیں کانا بھی فی بھی اور مجرور بھی اور جزا کے اندر کانا اور کانا کا اسم محظوف ہے تو کل پانچ محظوف ہو گئے تو یہ صورت سب سے ضعیف ہے بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ کبھی کبھار کانا کے خبر کے عامل کو یعنی کانا کو حضف کرنا واجب ہو جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کوئی قائم مقام لے آئیں جب آپ کانا کو حضف کر کے آپ نے کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو اب ایک وقت میں ایک ہی آسکتا ہے یا عوض آسکتا ہے یا معوض آسکتا ہے تو جب کانا کا عوض آ گیا تو اب کانا خود نہیں آسکتا تو معلوم ہوا اس کا حضف واجب ہے اور وہ اس قسم کی مثالوں میں ہے جیسے اما انت منطلقن انتلقتو اما انت منطلقن انتلقتو اصل میں کیا تھا لئن کنت منطلقن یہ منطلقن جو ہے یہ کانا کی خبر تھی اس لئے منصوب تھا لئن کنت منطلقن انتلقتو لئن کنت منطلقن چونکہ آپ چل رہے تھے انتلقتو اس لئے میں بھی چلا لام کس لئے آتا ہے علت بیان کرنے کے لئے لئن کنت منطلقن چونکہ آپ چل رہے تھے انتلقتو میں بھی چلا تو یہ لام جار رہا ہے اور یہ اسی انتلق تو سے متعلق ہوگا توجہ ہے لئن کنت منتلقن لام جار رہا ہے ان کنت منتلقن یہ سارا جو ہے مجرور ہونے کے بعد یہ متعلق کسے ہوگا انتلق تو سے آخر میں جو آ رہا ہے انتلق تو تو چونکہ آپ چل رہے تھے اس لئے میں بھی چل پڑا تو کیا تھا اصل میں لئن کنت لئن دیکھئے یہ اما انت منتلقن انتلق تو اسی کے آگے پوری ترکیب دی ہوئی ہے پھر اس لام کو حضف کر دیا گیا ان سے کیونکہ یہ ان مستریہ سے لام کو قیاسا حضف کر دیا کرتے ہیں کلام عرب کے اندر عام ہوتا رہتا ہے تو اس لام کو حضف کر دیا گیا تو کیا رہ گیا ان کنت منتلقن انتلق تو پھر یہ کنت میں سے کانا کو حضف کر لیا گیا اختیسار کے لئے توجہ ہے کانا کو حضف کر لیا کانا تو حضف ہوا لیکن اس کے ساتھ جو زمیر متصل تھی یعنی کانا کا اسم وہ زمیر منفصل بن گئی انتا تو کیا رہ گیا ان انت منتلقن انتلق تو توجہ ہے پھر اس کے بعد جو کانا حضف کیا تھا اس کے عوض ما لے آئے تو کلام کیا بن گیا ان ما انت منتلقن انتلق تو پھر ان کے آخر میں نون ساکن ہے اور آگے ما ہے تو یرمیلونہ والا ذابطہ لگا کہ یا را میم لام واؤ نون ان حروف سے پہلے اگر نون ساکن آئے تو اسی کی جن سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں تو لہٰذا اس نون کو بھی میم کر کے میم میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا اس کے اندر کانا کو حضف کرنا واجب ہے کیونکہ آپ اس کا عوض ما لے آئے ہیں اس کے بعد انہ کے اسم کے بارے میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہ کا اسم بھی منصوبات میں سے ہے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ انہ کا اسم مسند لے ہوتا ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد جیسے یہ زیدن کیا ہے انہ کا اسم ہے یہ منصوب ہے اور یہ مسند لے ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا اِنَّا کا اسم مُسْنَ دِلَي ہوتا ہے اِنَّا کے داخل ہونے کے بعد اس پر اشکال ہوتا ہے جیسے کاناک وغیرہ کے اندر بھی اشکال ہوا تھا کہ یہ اِنَّا زَیْدًا عَبُوْهُ قَائِمٌ یہ اِنَّا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے زَیْدًا یہ ہے اس کا اسم اور عَبُوْهُ قَائِمٌ یہ پورا جملہ اِنَّا کی خبر ہے توجہ ہے یہ بالکل آخر میں آ رہا ہے المنصوب سے پہلے یہ مثال ہے اِنَّا زَیْدًا عَبُوْهُ قَائِمٌ یہ زَیْدًا عِنَّا کا اسم اور عَبُوْهُ قَائِمٌ یہ پورا جملہ اس کی خبر تو یہ عَبُوْهُ قَائِمٌ پورے جملے کے اندر یہ عَبُوْهُ یہ ہے مُبْتَدًا اور قَائِمٌ ہے اس کی خبر اور مُبْتَدًا کیا ہوتا ہے وہ بھی مُسْنَ دِلَي ہوتا ہے تو اِنَّا کے اسم کی جو تعریف کی وہ اس پر بھی صادق آ رہی ہے توجہ ہے اِنَّا زَیْدًا عَبُوْهُ قَائِمٌ یہ زَیْدًا عِنَّا کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَ دِلَي ہے لہٰذا یہ عِنَّا کا اسم ہے لیکن اسی کے اندر عَبُوْهُ یہ بھی تو مُسْنَ دِلَي ہے تو عِنَّا کے داخل ہونے کے بعد یہ بھی مُسْنَ دِلَي ہے تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے عِنَّا کا اسم کہنا چاہیے حالانکہ یہ تو بالاتفاق انہ کا عسام نہیں ہے توجہ ہے تو اس کا جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ بھئی ہم نے کہا انہ کے داخل ہونے کے بعد مستدلے ہو انہ کے یعنی وہ اسناد انہ کے داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے اور آپ نے آپ سے میں نے پوچھا انہ کا عسم کیا آپ نے کہا زیدن پھر میں نے کہا انہ کی خبر کیا آپ نے کہا ابوہ قائمون تو یہ ابوہ قائمون پورے جملے کو آپ اٹھا کر لائے اور آپ نے اس کو انہ کی خبر بنایا تو اس کے اندر ابوہ پہلے سے ہم اس نے دلے تھا انہ کے داخل ہونے سے توجہ ہے آپ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں اور انہ لانا چاہتے ہیں میں نے آپ سے کہا انہ کا عسم کسے بناوگے آپ نے کہا زید کو میں کیا بناوں گا انہ کا عسم میں نے پوچھا انہ کی خبر کسے بناوگے آپ نے کیا کہا ابوہ قائمون ابوہ قائمون کو آپ انہ کی خبر بنایں گے گویا ابھی خبر بنایا نہیں اور پہلے سے ہی اس کے اندر اسناد موجود ہے پہلے سے ہی یہ پورا ایک جملہ ہے اور ابوہ موسنے دلے ہے تو یہ تو انہ کے داخل ہونے سے پہلے موسنے دلے ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا کہ انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ موسنے دلے ہونا چاہیے لہٰذا یہ ابوہ کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے یہ انہ کے داخل ہونے کے بعد موسنے دلے نہیں ہوا بلکہ یہ تو پہلے سی مصن دلے ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد تو زیدن جو ہے یہ مصن دلے ہو بنا ہے یہ ہے انہ کا حسم بات سمجھ میں آگئے یا دوسرا جواب یہ کہ انہ کے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہ اس میں لفظوں میں اور معنی میں اثر دے کس میں لفظوں میں اور معنی میں اثر دے لفظوں میں کیا اثر دے نصب دے اور ابوہو یہ تو مرفوع ہے انہ نے اس میں لفظوں میں کوئی عمل نہیں کیا نصب نہیں دیا اور معنی میں کیا اثر دیتا ہے کہ وہ جو اسناد اس کی طرف ہو رہا ہوتا ہے اس میں اِنَّا تاکید پیدا کر دیتا ہے جیسے دیکھو زیدن قائمُن زید کھڑا ہے اور میں نے کہا اِنَّا زیدن قائمُن اس کا کیا معنی بے شک زید کھڑا ہے یقینہ زید کھڑا ہے تو دیکھو اِنَّا نے وہ جو قائمُن کا اسناد ہو رہا تھا زید کی طرف اس میں کیا پیدا کر دی ziałہ کیا پیدا کر دی لیکن یہاں پر ابوہ قائمون کے اندر جو اسناد ہے یہ تو انہ کے داخل ہونے سے پہلے کا ہے یہ انہ کی خبر ہے انہ نے اس کے اندر کوئی تعقید پیدا نہیں کی ہاں ابوہ قائمون پورے جملے کا جو اسناد زید کی طرف ہو رہا ہے اس کے اندر انہ نے تعقید پیدا کر دی ہے توجہ ہے تو دوسرا جواب میں ذکر کر رہا تھا انہ کے داخل ہونے کا معنی یہ ہے انہوں نے کیا کہا انہ کا اسم مصنے دلے ہوتا ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد بھئی داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہ اس میں لفظوں میں یا معنی میں کوئی اثر دے اور یہ ابوہ قائمون کے اندر جو ابوہ ہے اس میں انہ نے لفظوں میں کوئی عمل کیا یعنی نصب بھی نہیں دیا اور معنی کے اندر اس کی طرف جو اسناد ہو رہا ہے اس میں تعقید بھی پیدا نہیں کی لہٰذا آپ اس کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ انہ کے اسم کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئے جو اب آئیے آج کے سبق پر المنصوب بللتی لنفی الجنسی ای لنفی صفت الجنسی وحکمی وانما لم یقل اسم لا لئنہو لیس کلہو ولا اکثرہو من المنصوبات فلا یصح جعلہو مطلقا من المنصوبات لا حقیقتا ولا مجازا بھئی پہلے متن متن دیکھئے المنصوب بللتی لنفی الجنسی والمسند الیہی بعد دخولها یلیہا نکرتا مضافا او مشبہا بھی مِسْلُ لَا غُلَامَ رَجُلٍ وَلَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَكَ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنصَبُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتًا اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّا وَجَبَ الْرَفْعُ وَتَّقْرِيرُ مل گئی سارے عبارت بھائی بھائی دیکھئے لَاِ نَفِي جِنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ باس صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اس لئے صاحب جامی نے یہ نہیں کہا اسمُ لَا لَاِ نَفِي جِنس کا اسم جو ہے بلکہ کیا کہا المنصوب بللتی لنفی الجنسی وہ جو منصوب ہوتا ہے لَاِ نَفِي جِنس کی وجہ سے توجہ ہے لَاِ نَفِي جِنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا اگر ہمیشہ منصوب ہوتا تو یوں کہتے اسمُ لَا اللَّتِ لِنَفِي الجنسی اس لَا کا اسم جو نفی جنس کے لئے ہوتا ہے تو کہا المنصوب بللتی بھائی دیکھئے یہ عبارت پر نظر رکھیں یہ المنصوب بلَا یہ بات جار رہا ہے اور لَا لَا سے لَفْزِ لَا مُرَاد ہے لَا سے کیا مُرَاد ہے لَفْزِ لَا مُرَاد ہے اور جب لفظ بول کر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو آپ جانتے ہیں وہ عالم کے درجے میں ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو یہ لَا بھی معرفہ ہے اور اللَّتِ لِنَفِي الجنسی یہ اللَّتِ اس میں موصول ہے اور لِنَفِي الجنسی یہ اس کا صلحہ ہے تو موصول صلح مل کر یہ صفت ہوئی لَا کی یہ کس کی؟ لَا کی کیونکہ موصول معرفہ ہو تو صفت بھی کیا لاتے ہیں؟ معرفہ تو اللہ خود کیا ہے؟ معرفہ تو اللَّتِ اس میں موصول جو اس کی صفت آئی وہ بھی معرفہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ الْمَنْسُوبُ وہ جو منصوب ہوتا ہے بِلَا اس لَا کی وجہ سے اللَّتِ لِنَفِي الجنسی جو نفِي جنس کے لئے ہوتا ہے وہ لَا جو کس لئے آتا ہے؟ نفِي جنس کے لئے آتا ہے اس کی وجہ سے جو منصوب ہو تو کہتے ہیں الْمَنْسُوبُ بِلَا لَّتِ لِنَفِي الجنسی وہ جو منصوب ہوتا ہے اس لَا کی وجہ سے جو نفِي جنس کے لئے ہو یاد رکھوئے جو لَا نَفِي جنس ہے نا یہ جنس کی نفِي کے لئے نہیں آتا بلکہ یہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے یہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے مثلا میں نے کہا لا رجول قائم کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے لا رجول قائم کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے اب دیکھو اس کے اندر یہ رجول یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور قائم اس کے خبر ہے لا رجول قائم کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے تو مجھے بتائیے کیا میں نے جنس رجول کے ہونے کی نفی کی کہ جنس رجول کا وجود ہی نہیں ہے یا میں نے جنس رجول سے قیام کی نفی کی ہے قیام کی یعنی ایک صفت کی نفی کی ہے کہ جنس رجول میں سے کوئی بھی اس وقت قائم نہیں ہے کسی کے لئے قیام ثابت نہیں تو یہ لا نفی جنس جو ہوتا ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے جیسے میں کہتا ہوں لا رجول افید داری کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو دیکھو اس کے اندر میں نے جنس رجل کی نفی نہیں کی کہ جنس رجل میں سے کسی کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ اس کے فیدار ہونے کی نفی کی ہے کہ اس گھر کے اندر اس میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ جو لا نفی جنس ہے یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے تو سوال یہاں تو عبارت میں آ رہا ہے جو کس لیے آتا ہے جنس کی نفی کے لیے آتا ہے حالانکہ یہ تو جنس کی نفی نہیں کرتا تو آپ کو صاحب جامع بتلائیں گے کہ بھئی یہاں مضاف محضوف ہے ای لی نفی صفت الجنس یہ لا کس لیے آتا ہے صفت جنس کی نفی کے لیے آتا ہے جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا لیکن مختصران اس کو نفی جنس کہہ دیا جاتا ہے تو یہ لا جو ہے جنس سے صفت کی نفی کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں المنصوب بللتی لنفی الجنسی وہ جو منصوب ہوتا ہے اس لا کی وجہ سے جو جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد وہ جو منصوب ہے لا نفی جنس کی وجہ سے وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد لیکن یاد رکھو اس کے اندر تین شرطیں ہیں پھر وہ منصوب ہوگا توجہ ہے یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں لا نفی جنس کے اسم کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ وہ جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں میں نے بتایا آپ کو لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا ابھی تفصیل آ رہی ہے یہ مطن کے اندر ہی تفصیل آ جائے گی لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ کبھی مبنیال الفتح ہوتا ہے کبھی مرفوع ہوتا ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا ہمیں لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں لیکن یہاں بات چل رہی ہے صرف منصوبات کی تو اس کے اندر اس کو بھی ذکر کیا لیکن یہ نہیں کہا لا نفی جنس کا اسم بلکہ کیا کہا المنصوب بلاللتی لینفی جنس وہ جو منصوب ہوتا ہے لا نفی جنس کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَدُ وَخُولِحَا کہ وہ جو منصوب ہے وہ مُسْنَدْ إِلَيْهِ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد لیکن اس میں پھر تین شرطیں ہیں بھئی ادھر دیکھئے پہلی شرط یہ کہ وہ لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو درمیان میں فصل نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے معارفہ نہیں ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہونا چاہیے کتنی شرطیں ہیں تین پہلی شرط کیا وہ اسم لا نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شرط کیا وہ نکرہ ہو معارفہ نہ ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہونا چاہیے مثلا میں کہتا ہوں لا غلام رجل قائم لا غلام رجل قائم کسی شخص کا کوئی غلام قائم نہیں ہے کسی شخص کا کوئی غلام کھڑا نہیں ہے اب دیکھو لا غلام رجل یہ غلام غلام رجل یہ غلام جو ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور دیکھو تینوں شرطیں پوری ہیں یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں لا غلام رجل اور دوسری شرط یہ کہ نکرہ ہے کیونکہ غلام اگرچہ مضاف ہو رہا ہے رجل کی طرف لیکن نکرہ کی اضافت جب نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے اس میں تخصیص تو آ جاتی ہے لیکن وہ رہتا نکرہ ہی ہے توجہ ہے تو غلام رجل جب کہا تو غلام امراء نکل گئے لیکن تعیین ابھی بھی نہیں یہ تو دنیا کے ہر غلام رجل پر یہ لفظ صادقہ رہا ہے اور نکرہ تو اسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر صادقہ ہے تو یہ ابھی بھی نکرہ ہے تو پہلی شرط بھی پوری کہ یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے دوسری شرط بھی پوری کہ یہ نکرہ ہے اور تیسری شرط یہ تھی کہ یہ مضاف یا مشابہ مضاف ہونا چاہیے اور اس کے اندر بھی دیکھو لا غلام رجلین یہ غلام کیا ہے رجل کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے لا غلام رجلین یہ غلام پر آپ نصب پڑھیں گے لا غلام رجلین قائم توجہ ہے تو تین شرطیں ہو گئیں دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں المنصوب بلاللتی لنفی الجنسی وہ جو منصوب ہوتا ہے لا نفی جنس کی وجہ سے ہوا المسند علیہ بعدد خولیہا وہ مسند علیہ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد یلیہا اس حال میں کہ وہ ملا ہو یلی ولیہ یلی کا معنی ساتھ ہونا ملا ہوا ہونا یلیہا یہ ہاں زمیر راجے ہے لا کی طرف ہاں زمیر کس کو راجے ہے لا اور لا حرف ہے اور میں نے بتایا حروف عربی زبان میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنس بھی لیکن زیادہ تر مؤنس استعمال ہوتے ہیں اس لئے واحد مؤنس کی زمیر اس کی طرف لوٹائی یلیہا کہ وہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو نکیرہ تن اور اس حال میں کہ وہ کیا ہو نکیرہ ہو اور مضافن او مشبہن بھی اور مضاف ہو یا مشابے مضاف ہو مضاف تو آپ جانتے ہیں غلام رجلین یہ غلام کیا ہے مضاف ہے رجل کی طرف مشابے مضاف کیسے کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے وہ منادہ کی بحث میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مشابے مضاف اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے جس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جیسے مضاف محتاج ہوتا ہے مضافن علیہ کا مضافن علیہ کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں توجہ ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں زید کے غلام کے بارے میں تو اگر میں صرف غلام کہوں گا تو آپ کے ذہن میں زید کا غلام آئے گا صرف غلام کہا غلام تو دنیا کے ہر غلام پر صادق آ رہا ہے لیکن جب میں مضافلے بھی ساتھ ذکر کروں گا اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی غلام زیدین کس کا غلام زید کا غلام تو اگر یہ مضافلے میں نہ لاتا تو آپ کے ذہن میں زید کا غلام آتا نہیں بلکہ دنیا کا ہر غلام جو ہے اس پر یہ لفظ صادق آتا تو لہذا معلوم ہوا مضاف کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے ساتھ مضافلے نہ ملائیں یہ جیسے یہاں پر ہے غلام رجلین بھئی صرف غلام کہوں یہ تو دنیا کے ہر غلام پر صادق آئے گا چاہے کسی مرد کا غلام ہو چاہے کسی عورت کا غلام ہو لیکن میں خاص طور پر مرد کے غلام کو ذکر کرنا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا غلام رجلین اگر رجلین کو یہاں سے میں ہٹا دوں تو غلام کا معنی اب پورا نہیں میں بتانا کیا چاہتا ہوں مرد کا غلام اور غلام کا تو صرف کیا معنی ہے مطلق کوئی بھی غلام ہو تو مضاف ہمیشہ کس کا محتاج ہوتا ہے مضافن علیہ کا اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو مشابہ مضاف ہے یہ مضاف تو نہیں ہوتا لیکن یہ محتاج ہوتا ہے اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملائے جائے جیسے وہاں مثال آئی تھی منادہ کے اندر یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے اب صرف یا طالعن کہا جائے تو طالعن چڑھنے والا بھئی درخت پر چڑھنے والا دیوار پر چڑھنے والا یا طلو ہونے والا معنی واضح معنی پورا نہیں لیکن جب جبلن ساتھ اس کے مفعول بھی ہی کو ملا دیا تو اب معنی پورا ہو گیا یہ جبلن کیا ہے یہ مفعول بھی ہی ہے طالعن کے لئے طالعن چڑھنے والا کس پر جبلن پہاڑ پر یا جیسے میں کہتا ہوں عشرون درہمن بیس بھئی عشرون کا معنی پورا نہیں جب تک درہمن اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے کیونکہ بیس بیس سے کیا مراد ہے بھئی کتابیں مراد ہیں قلم مراد ہیں طلبہ مراد ہیں درہم مراد ہیں یا دینار مراد ہیں صرف عشرون کہنے سے پتا نہیں چلتا لیکن آگے جب تمیز آ جاتی ہے عشرون درہمن اب پتا چل گیا کہ عشرون سے کیا مراد ہیں درہم مراد ہیں توجہ ہے تو یہ عشرون درہمن یہ مثال کس کی ہے مشابہ مضاف کی ہے کہ عشرون محتاج ہے آگے اپنی تمیز کا یا جیسے میں نے مثال ذکر کی یا طالعن جبلن یہ طالعن محتاج ہے جبلن کا اس کے ساتھ ملے گا تو یہ معنی اس کا پورا ہوگا یا اسی طرح جو جار مجرور ہوتے ہیں یاد رکھو کسی لفظ کے ساتھ جب جار مجرور استعمال ہوتے ہیں تو وہ جار مجرور اس کا سلہ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں سلہ کہلاتے ہیں اور وہ اپنے سلے کے ساتھ ملے گا تو اس کا معنی پورا ہوگا اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں توجہ ہے مثلا میں کہتا ہوں خیرون من زیدن خیرون من زیدن خیر اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کی کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں الفلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا من کے ساتھ تو یہاں یہ من زیدین یہ کس سے متعلق ہے خیرون سے اگر میں صرف خیرون کہوں تو پھر تو پتہ نہیں چلا کہ کس سے بہتر مراد ہے لیکن جب میں نے من زیدین کہا معلوم ہوا کس کے مقابلے میں بہتری کو میں بیان کر رہا ہوں زید کے مقابلے میں تو دیکھو یہ من زیدین خیر سے جڑے گا تو اس کا معنی پورا ہوگا یعنی اس کا صلح اس کے ساتھ جڑے گا تو یہ بھی کس کی مثال ہے مشابہ مضاف توجہ ہے میں مشابہ مضاف کا معنی بیان کر رہا مشابہ مضاف وہ لفظ جو مضاف تو نہیں لیکن مضاف کے مشابہ ہے کس طرح مشابہ ہے یعنی جیسے مضاف محتاج ہوتا ہے مضافن علیہ کا اس کے بغیر مضاف کا معنی پورا نہیں ہوتا اسی طرح بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے آگے جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہ ملائے جائے اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جیسے عشرون درہمن یہاں درہمن کے بغیر عشرون پورا نہیں یا طالعن جبلن یہاں جبلن کے بغیر طالعن پورا نہیں یا خیرن من زیدن یہاں من زیدن کے بغیر خیرن پورا نہیں تو یہ سب کس کی مثالیں ہیں مشابہ مضاف کی مثالیں ہیں توجہ ہے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا کتنی شرطیں ہیں تین شرطیں پہلی شرط کیا کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو لا کے ساتھ وہ اسم درمیان میں فاصلہ نہ ہو درمیان میں کوئی اور لفظ نہ ہو دوسری شرط کیا وہ نکرا ہو معرفہ نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہونا چاہیے جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا جیسے لا غلام رجل قائم یہ غلام رجل کیا ہے لا نفی جنس کا اسم ہے اور منصوب ہے تینوں شرطیں پوری ہیں لا غلام رجل درمیان میں دیکھو غلام اور لا کے درمیان کوئی لفظ نہیں دوسری شد بھی پوری ہے یہ غلام رجلن نکیرہ ہے کیونکہ نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو جائے وہ پھر بھی نکیرہ ہی رہتا ہے اور تیسری شد بھی پوری ہے یہ کیا ہے اس وقت مضاف ہو رہا ہے تو یہ اس لئے منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یلیہ اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو نکیرہ تن نکیرہ ہو مضافاً او مشبہاً بھی اور مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو مثل و مثال کے طور پر لا غلام رجلن ولا عشرین درہمن لکا لا غلام رجلن یہ دیکھو لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مضاف کی مثال ہے کس کے؟ مضاف کی ولا عشرین درہمن یہ عشرین لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مشابہ مضاف ہے اس میں بھی تینوں شرطیں پوری ہیں یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نیز یہ نکیرہ ہے عشرینہ اور نیز یہ مشابہ مضاف ہے تو دو مثالیں ذکر کر دیں اور دونوں کی ایک ہی خبر آگئی کٹھی ذکر کر دیں لکا توجہ ہے؟ تو لہٰذا یہ لکا دونوں کے لئے خبر ہے تو پہلی مثال گویا یوں ہو گئی لا غلام رجلن لکا کسی آدمی کا کوئی غلام آپ کے لئے نہیں ہے وَلَا عِشْرِينَ دِرْحَمًا لَقَا آپ کے لئے کوئی بیس درہام نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جی پھر دوہر آئیے لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا کتنی شرطیں ہیں؟ تین پہلی شرط کیا؟ کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شرط نکیرہ ہو اور تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف ہو آپ یاد رکھو ان میں سے اگر یہ تیسری شرط نہ ہوئی پوری پہلی دو پوری ہیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے درمیان میں فصل نہیں ہے اور نکیرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو اس صورت میں یاد رکھو لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا جیسے لا رجل فدار لا رجل فدار اب اس مراج رجل میں دیکھو یہ لا کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے درمیان میں فصل نہیں اور نیز یہ نکیرہ بھی ہے لیکن تیسری شرط کیا تھی کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو وہ یہاں پوری نہیں اس لئے یہ لا رجل یہ رجل کیا ہے؟ مبنی علی الفتح توجہ ہے لا رجل فدار یا لا رجل قائم اس کو ہم نے کیا کہا؟ مبنی کہا ہے مبنی علی الفتح یہ منصوب نہیں ہے لا غلام رجل وہ غلام منصوب تھا لا رجل یہ منصوب نہیں بھئی کیا وجہ ہے؟ دونوں میں فرق کیوں؟ اس پر بھی زبر آ رہا ہے اس پر بھی زبر آ رہا ہے یا یوں کہا اس پر بھی فتحہ ہے غلام پر بھی اور رجل پر بھی فتحہ ہے ایک کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منصوب ایک کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مبنی علی الفتح وجہ یہ کہ میں وجہ ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی کئی مرتبہ کہ یہ لا رجل پر تنوین نہیں آ رہی یہ تنوین کا نہ آنا بتلا رہا ہے کہ یہ مبنی ہو چکا ہے کیونکہ یہ معرب ہے رجل اور اس پر تنوین آتی ہے جَعَنِ رَجُلُنْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ اور مانع تنوین دو چیزیں ہیں یا علفلام آئے یا اضافت ہو جائے اور لا رجل نہ تو اس رجل پر علفلام ہے اور نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے جبکہ پچھلے جملے میں لا غلام رجل وہاں تنوین اس لئے نہیں آئی تھی کہ وہاں اضافت ہو رہی تھی بھئی تو وہاں مانع تنوین موجود تھا لہذا وہ منصوب تھا لیکن یہاں مانع تنوین نہیں پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ کیا بن چکا ہے مبنی ہو چکا ہے تنوین تنوین تو تمکن کی علامت ہے کہ یہ عراب کو جگہ دیتا ہے بھئی اور مبنی وہ تو زید ہے بھئی معرب کی بھئی اس میں معرب کو اس میں متمکن کہتے ہیں کیونکہ وہ جگہ دیتا ہے عراب کو اور اس پر تنوین تمکن آتی ہے اور مبنی پر یہ تنوین نہیں آتی تو لا رجولہ یہاں پر تنوین نہیں آئی اس نے بتلا دیا کہ یہ مبنی ہو چکا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو تیسری شرط پوری نہیں پہلی بھی پوری ہے دوسری بھی پوری لیکن تیسری شرط پوری نہیں تو تیسری شرط جب پوری نہ ہو پہلی دونوں شرطیں پوری ہوں تو پھر لا نفی جنس کا اسم مبنی علال فتح ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہوا کیا ہوا مفرد ہوا فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا عَلَى مَا اس علامت پر يُنْسَبُ بِهِ جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے تو وہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر اس کو نصب دیا جاتا ہے انہوں نے کیا کہا فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر لا نفی جنس کا اسم کیا ہو مفرد ہو مفرد ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مفرد کا لفظ علم نحو کے اندر چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد بول کر مرقب کو نکال دیتے ہیں مفرد کا کیا معنی یعنی مرقب نہیں ہے کبھی مفرد جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے تو جملے کو نکالنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے اور کبھی مفرد جو آتا ہے وہ تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیتے ہیں یہ دیکھو کتاب یہ مفرد ہے کیا بتلانا مقصد ہے کہ یہ تصنیہ اور جمع نہیں ہے اور کبھی مفرد جو ہے وہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے تو یہاں پر بھی یہ مفرد کس کے مقابلے میں آیا ہے مضاف یا مشابہ مضاف یعنی لا نفی جنس کا اسم ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے بلکہ مفرد ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُفْرَدًا اگر وہ مُسْنَ دِلَي جو ہے وہ مفرد ہو فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر اس کو نصب دیا جاتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں وہ مبنی ہوتا ہے اور آگے کہہ رہے ہیں عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ اس علامت پر جس پر اس کے نصب دیا جاتا ہے توجہ ہے بھئی انہوں نے کہا فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مبنی ہوتا ہے دوسری طرف کہتے ہیں عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے بھئی نصب تو معرب پر آتا ہے مبنی کہا تو پتا چلا یہ مبنی ہوگا اور آگے کہا عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ اس سے تو کیا پتا چل رہا ہے یہ معرب ہے حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک لفظ ایک وقت نہیں یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے تو یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں تو صاحبِ جامی اس کا بھی جواب دیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اس وقت تو مبنی ہے اس وقت لَا رَجُلَا فِدَّارِ اس وقت یہ رَجُلَ مبنی ہے لیکن یہ مبنی اس علامت پر ہوگا جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے دیکھو اس وقت یہ اللہ کی وجہ سے مبنی ہے لیکن ویسے تو یہ رَجُلَ کا لحظ مبنی نہیں یہ تو معرب ہے تو عام احوال کے اندر جس طرح اس پر نصب آتا ہے اسی صورت پر یہ یہاں مبنی بن جائے گا عام احوال جب یہ معرب ہوتا ہے تو جس طرح کا نصب اس پر آتا ہے اسی نصب کے ساتھ اس کو کیا بنا دیں گے مبنی بنا دیں گے توجہ ہے بھئی نصب کی کتنی صورتیں ہیں نصب دیکھو کبھی کبھار نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ رَأَيْتُ زَيْدَن یہ زَيْدَن پر فتحہ آیا نصب ہے کبھی نصب آتا ہے کسرہ کی صورت میں رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ جمع مونس سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے تو کبھی نصب کی صورت میں آئے گا فتحہ کی صورت میں کبھی نصب کی صورت میں آئے گا کسرہ کی صورت میں کبھی نصب آتا ہے علف کے ساتھ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ المتقلم اس میں رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جَرْ يَا کے ساتھ جَعَنِنِ عَبُوْكَ رَأَيْتُ عَبَاءَكَ مَرَرْتُ بِي عَبِيْكَ تو دیکھو یہاں نصب آیا علف کے ساتھ تو کتنی صورتیں ہوگئے نصب کی تین کبھی نصب فتحہ کے ساتھ کبھی کسرہ کے ساتھ کبھی علف کے ساتھ اور کبھی نصب آئے گا یَا مَا قَبَلْ مَفْتُحْ کے ساتھ وہ تصنیہ میں ہے جَعَنِي رَجُلَانِ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ دیکھو یَا مَا قَبَلْ فَتْحَا ہے اور کبھی نصب آئے گا یَا مَا قَبَلْ کَسْرَہ کے ساتھ اور وہ جمع مذکر سالم میں ہے جَعَنِي مُسْلِمُونَ رَأَيْتُ مُسْلِمِينَ دیکھو یَا مَا قَبَلْ کَسْرَہ ہے تو نصب کی گویا پانچ صورتیں ہوگئیں پہلی صورت کیا فتحہ کے ساتھ رَأَيْتُ زَيْدَن کبھی نصب کس کے ساتھ آئے گا کسرہ کے ساتھ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتِين کبھی نصب کس کے ساتھ آئے گا علف کے ساتھ اسمائی ستہ مکبرہ مُوحَدہ مُضافہ الہ غیرِ عائل متقلم رَأَيْتُ عَبَاكَ اور کبھی نصب کس کے ساتھ آئے گا یَا مَا قَبَلْ مَفْتُح کے ساتھ وہ تصنیہ میں ہے رَأَيْتُ رَجُلَيْن اور کبھی نصب کس کے ساتھ آئے گا یَا مَا قَبَلْ مَقْسُور جَمْ مُزَكَّر سَالِم مِرْ رَأَيْتُ مُسْلِمِين تو جس طرح بھی اس لحف پر نصب آتا ہو اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے اسی پر کیا بنا دیں گے مبنی بنا دیں گے جیسے لَا رَجُلَ فِدَّار یہ رجل کا نصب کس کے ساتھ آتا تھا فتحہ کے ساتھ رَأَيْتُ رَجُلَن تو اسی فتحہ پر اس کو مبنی بنا دیں گے تنمیینِ تمکنی سے گرا دیں گے کیونکہ یہ اب معرب نہ رہا بلکہ کیا بن گیا مبنی تو کیا کہیں گے لَا رَجُلَ فِدَّار اور اگر وہ نصب کسرہ کے ساتھ آتا تھا جیسے رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ تو یہاں اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے لَا مُسْلِمَاتِ فِدَّار توجہ ہے اور اگر یا ما قبل مفتوخ کے ساتھ آتا ہے تو اسی پر مبنی بنا دیں گے لَا رَجُلَيْنِ فِدَّار اور اگر یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتا ہے تو اسی پر مبنی بنا دیں گے لَا مُسْلِمِينَ فِدَّار توجہ ہے لَا رَجُلَ فِدَّار یہ رجل کیا ہے مبنی ہے مبنی علی الفتح اس وقت مبنی ہو چکا ہے لَا مُسْلِمَاتِ فددار یہ مسلمات اس وقت کیا ہے مبنی ہو چکا ہے مبنی علی القصر اور لا لا رجلین فددار یہ رجلین کیا ہے اس وقت یا ما قبل مفتوح پر مبنی ہو چکا ہے اور لا مسلمین فددار اس وقت یہ بھی کیا ہو چکا مبنی ہو چکا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو اسی علامت جس علامت کے ساتھ اس کا نصب آتا ہے اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے تنمین تمکن ہوگی تو وہ گر جائے گی اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ایک فتحہ علیف کے ساتھ بھی تو آتا تھا آپ نے سب کی مثالیں ذکر کر دی علیف ولی مثال ذکر نہیں کی لا رجل فددار فتحہ کی مثال بھی ذکر کر دی لا مسلمات فددار کسرہ کی مثال بھی ذکر کر دی لا رجلین فددار یا ما قبل مفتوح کی مثال بھی ذکر کر دی اور لا مسلمین فددار یا ما قبل مقصور کی بھی مثال ذکر کر دی علف ولی مثال ذکر نہیں کی کہ مبنی ہو جائے کس پر علف پر تو اس کی مثال صاحب جامعی ذکر نہیں کریں گے وجہ یہ کہ وہ اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیر یائی المتقلم وہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے کس کے ساتھ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہ اضافت اور یہاں انہوں نے تو کہا کہ وہ لا نفی جنس کا اسم جب مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اس لئے اس کی مثال یہاں انہوں نے ذکر نہیں بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں نصب کی کتنے صورتیں تھیں پانچ میں سے چار کی مثالیں ذکر کریں گے صاحب جامعی پانچ میں قسم یعنی علف کے ساتھ جو فتحہ ہے اس کی مثال ذکر نہیں کریں گے تو اس کی وجہ کیا میں نے وجہ ذکر کر دی کہ انہوں نے کیا کہا فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا وہ لا نفی جنس کا اسم کیا ہو مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور اسمائی ستہ مکبرہ کے اندر تو شرط ہے کہ ان کا فتحہ علف کے ساتھ تب آئے گا جب وہ یا کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں گے بغیر اضافت کے علف نہیں آئے گا تو کہتیں فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مفرد ہو یعنی پہلی دو شرطیں تو پوری ہیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے فَهُوَ مَبْنِيُنْ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا اسی علامت پر جس پر اس کو نصب دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے مطن مطن فَإِنْكَانَ مَعْرِفَةً اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ ہاں اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں یعنی توجہ ہے ادھر دیکھئے پہلی شرط کیا تھی ساتھ ملا ہوا ہو اگر یہ شرط پوری نہیں ہے یعنی درمیان میں فصل ہے لا قائسم لا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں درمیان میں فصل ہے یا دوسری شرط جو ہے نکرہ یہ شرط پوری نہ ہو بلکہ وہ معرفہ ہو تو اس صورت میں یاد رکھنا رفع بھی آئے گا کیا آئے گا لا نفی جنس کے اسم پر رفع آ جائے گا اور نیز تقرار لا بھی ہوگا اور تقرار اسم بھی ہوگا جیسے میں کہتا ہوں لا زیدن فیداری ولا عمرن لا زیدن فیداری ولا عمرن دیکھو لا نفی جنس کا اسم زید آیا اور یہ ساتھ ملا تو ہوا ہے لیکن دوسری شرط وہ نکرہ والی شرط پوری نہیں یہ کیا ہے معرفہ ہے تو اس صورت میں اس پر کیا پڑھنا واجب ہے رفع پڑھنا واجب ہے اس لئے میں نے کہا لا زیدن فیداری رفع پڑھنا بھی واجب اور نیز تقرار لا بھی ہوگا اور ایک اور تقرار اسم بھی ہوگا لا زیدن فیداری ولا عمرن دیکھو آگے ایک اور لا بھی لانا پڑے گا اور آگے ایک اور اسم بھی اس کا لانا پڑے گا توجہ ہے کیا اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک پوری نہ ہو یا چاہے دونوں پوری نہ ہو تیسری شرط کو نہیں دیکھنا وہ پوری ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک پوری نہ ہو یا دونوں پوری نہ ہو تو اس صورت میں اللہ نفی جنس کے اسم پر رفع پڑھیں گے اور نیز تقرار لا بھی ہوگا ایک اور دفعہ لا کو بھی لانا پڑے گا اور لا کا ایک اور اسم بھی لانا پڑے گا لا زیدن فیداری ولا عمرن کونسی شرط پوری نہیں دوسری شرط پوری نہیں نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے ساتھ تو جڑا ہوا ہے لیکن معرفہ ہے تو اب اس پر ہم نے کیا پڑا رفع پڑا اور نیز تقرار لا بھی آیا لا زیدن فیداری ولا عمرن ایک اور لا بھی لانا پڑے گا اور اس کا ایک اور اسم بھی لانا پڑے گا یہ تو تھا معرفہ اگر آپ فصل کریں پہلی شرط پوری نہ کریں مثلا یوں کہیں لا فیداری رجلن لا فیداری آپ دیکھو رجلن نکرہ تو ہے لیکن پہلی شرط ساتھ نہیں جڑا وہاں درمیان میں فصل آ گیا تو اب اس پر رفع بھی واجب ہے لا فیداری رجلن رفع پڑیں گے اور نیز ایک اور لا بھی لانا پڑے گا اور اس کا ایک اور اسم بھی لانا پڑے گا اور یوں کہیں گے لا فیداری رجلن ولا امرأتن حاصل کلام کیا ہوا کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا کتنی شرطیں ہیں تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو دوسری شرط کیا وہ نکرہ ہو تیسری شرط کیا کہ وہ مضافیا مشابے مضاف ہو تو منصوب ہوگا جیسے لا غلام رجلن فیدار یا لا غلام رجلن قائمون یا لا اشرین درہمن لکا اور اگر تیسری شرط پوری نہیں ہے یعنی مضافیا مشابے مضاف نہیں ہے پہلی دو شرطیں پوری ہیں تو پھر اس طورت میں لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوگا علامت نصب پر جیسے لا رجل لا فیدار یا رجل لا کیسا جڑا بھی ہوا ہے نکرہ بھی ہے لیکن مضافیا مشابے مضاف نہیں ہے اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہے یعنی ساتھ جڑا ہوا نہ ہو بلکہ مفصول ہو درمیان میں فصل ہو یا معرفہ ہو تو پھر لا نفی جنس کا اسم مرفوع ہوگا اور نیز تقرار لا بھی کرنا پڑے گا اور ایک اور اسم بھی لانا پڑے گا لا زیدن فیداری ولا عمرن یا لا فیداری رجلن ولا امراءتن تقریر سمجھ میں آگئے تو دیکھئے یہ ترجمہ دیکھ دیجئے مطن کا فَإِنْكَانَ مَعْرِفَةً اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ اور اگر وہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہو اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ اور یا فصل کیا گیا ہو اس لا کے اسم اور لا کے درمیان تو پھر وَجَبَرْ رَفُو تو اس صورت میں رفع واجب ہے وَتَّقْرِيرُ اور نِسْتَقْرَار یعنی تقرار اسم بھی ہوگا اور تقرار لا بھی ہوگا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا ایک دفعہ پھر یہ مطن مطن کا سارے کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہ جو منصوب ہوتا ہے لا نفی جنس کی وجہ سے وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد یلیہا اس حال میں کہ وہ لا نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو نکرہ تن اور اس حال میں کہ وہ نکرہ ہو مضافاً او مشبہاً بھی اور مضافیہ مشابہ مضاف ہو مثل لا غلام رجلن ولا عشرین درہمن لکا فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے فَإِنْكَانَ مَعْرِفَةً اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ اور اگر وہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہو یا مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ اس اسم اور لا کے درمیان فصل کیا گیا ہو تو وَجَبَرْ رَفْعُ وَتَّقْرِيرُ تو اس لا نفی جنس کے اسم پر رفع بھی واجب ہے وَتَّقْرِيرُ اور تقرار اسم بھی لازم ہے یعنی لا کے ساتھ تقرار اسم بھی ہوگا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا جی یہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ساری بحث اچھی طرح بیٹھ جائے کیونکہ آگے پوری تفصیل اس کی وہ ذکر کریں گے بھئی اصل مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو تفصیل بھی آپ کو سمجھ آتی رہے گی بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام